موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام والسید الانبیاء والمرسلین ناظرین خیر مختلف ہیں آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزار شادات کی اس مجلس میں بشربن اقربہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبی ہیں عمر کے حساب سے معنی کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوے میں شریف ہوا اتفاق تباعت اللہ رب العزت نے میرے والد کی شہدت قبول فرمائی میرے والد شہید ہو گئے ظاہر ہے والد کی جدائی آسان تو نہیں ہوتی میں بیٹھ کر رونے لگا مجھے اپنے والد کی بڑی یاد آ رہی تھی ایک ایک بات ان کی یاد کر کر کے میں رو رہا تھا اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے بگ رہے فرما اس کو اما تردہ ان اکونا ابو والعائشہ وعائشہ امت کیوں روتے ہو بیٹا تمہارے باپ چلے گئے اس لئے رو رہے ہو کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائیں اللہ اللہ رب العزت ہزار ہزار رحمت نازل فرمائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر یتیموں کے لئے بے سہرہ لوگوں کے لئے آپ مل جاؤ مابا تھے اللہ رب العزت نے بھی آپ کو حکم دیا تھا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْخَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْخَرَ زندگی کا معمول یہ ہونا چاہیے کوئی مانگنے والا آئے تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے دیدو نہیں ہے تو معذرت کر لے جھر کو نہیں لانتان مت کرو برا بھلا مت کہو اور اگر یتیم تمہارے پاس آئے تمہارا گزر ہو تمہارے سنپرک میں آئے تو فَلَا تَقْخَرَ اس کے ساتھ قہر کا سختی کا درشتگی کا معاملہ مت کرو بیچارے کا دل ٹوٹا ہوا ہے ایسے میں تم اس کے ساتھ اگر باپ کا کردار نہیں نبھا سکتے ہو تو کم سے کم اس کی تکلیف اور پریشانی کو بڑھاو تو نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے رشتداروں کے لیے تہوار کے موقع پر انتظام بعد میں کرتے تھے پہلے یتیموں کا خیال دیکھتے تھے اور یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک بار آئی تھی آپ سے غلام مانگنے کے لیے اور آپ کے پاس بہت سارے غلام آئے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا فاطمہ دیر کر دی تمہیں اگر تم کچھ پہلے آ جاتی تو شاید ایک آت غلام تمہیں بھی مل جاتا لیکن میں تو اور سب بانٹ چکا کس کو بانٹے ہیں فلا فلا قبیلے کے یتیموں کو دے دیا ان کے والد نہیں رہے نا تو ان کے لیے کمانے کاروبار کرنے کھانے پینے کا بندوست کرنے ان تمام ضرورتوں کے تحت غلاموں کو یتیموں میں بانٹ دیا اور اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا ایک دعا سکھا دی کہ یہ دعا پڑھا کرو رحمت اللہ العالمین کی رحمت اللہ العالمین یہ ہے اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم کے دکھ کو محسوس کر کے اس سے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے باپ کی جگہ میں اور آئیشہ تمہاری ماں کی جگہ میں ہو جائے اور رسول اکرم جیسا کسی کو باپ مل جائے تو اس کو کیا فکر ہو سکتی ہے کیا اندیشیہ ہو سکتے ہیں کونسی ایسی بات ہے جس کے لیے وہ دکھ کرے گا اور روئے گا کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج کے اپنے رشتہ داروں کے اگر کوئی ایسے بچے ہو جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم ان کا خیال رکھیں ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں یتیم خانے چلاتے ہیں لیکن یتیموں کا حال جتنا وہاں پر خراب ہوتا ہے شاید کسی اور دکھا خراب ہوتا ہوں بعض لوگ تو دھور ڈنگروں کی طرح سے ان کے ساتھ بہوہار کرتے ہیں کیونکہ مارنا پیٹنا گالی دینا برا بھلا کہنا جھڑکیاں دینا ترانے دینا اور وقت پر کھانا فراہم نہ کرنا کھانے کی بھی کوالٹی بھی نہائی تھی گھٹیا اور جو کچھ بھی ان کے لیے لوگ دیتے ہیں تا ان کے بطور پر اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے سمیٹ کے رکھئے ہیں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کیا یہ اس بات سے نہیں درتے کیا اللہ رب العزت ان کو اٹھا لے اور ان کے بچوں کو یتیم بنا کر چھوڑ دے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بات کہی نہیں ہے تو درو اس بات سے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو شفقت سے محبت سے ان کی ڈھارس بندھاؤ ان کو یقین دلاؤ ان کو کہو کہ بیٹا ہم ہیں کوئی پریشانی ہو تو ہم سے کہنا ایسا کر کے آپ نہ صرف یہ کہ سماج میں ایک اچھا کردار نبھا رہے ہیں بلکہ غریبوں مسکینوں بے سہارہ اور یتیموں کے لیے ایک بہت بڑے سہارے کا انتظام کر رہے ہیں اللہ حرب الرجتہ آپ کو ہر طرح کی مسئیبت پریشانی سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ آپ کی وجہ سے سماج میں بے سہارہ اور یتیموں کے لیے اچھے بہتر انتظامات کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی